اینکر لوٹائزم جو ہے یہ بلینک میلر ہیں یہ داتے خود مات کی ہیں مفادات کے لئے جو اکھٹی ہو جائیں تو ہم اس کو مافیا کہہ دیتے ہیں سیسیلین مافیا ڈیفائن بھی کر چکے ہمارے چیف جسٹیس جو ہیں یہ لیفٹ اوور ہیں یہ ہر پروفیشن کے لیفٹ اوور ہیں ان کو قانون شاید ان سے زیادہ بہتر آتا ہے بہت سے لیفٹ اوور ہوتے ہیں لو کچھ سیکھ لیتے ہیں بشمار اینکر ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں دے دیں ہم آپ کا مسئلہ جو ہے پیسے کہاں سے آ رہا ہے ڈائریکٹ کرپشن وہ کلاو ڈاکٹر کا یہ کرنٹ تنازیہ جو ہے اس میں ایک چیز بہت سامنے آئی کہ ہمارے ٹی وی اینکر بڑے باشن دیئے انہوں نے اپنی ذہانت کے قابلیت کے اور انہوں نے بتایا قانون کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا ہمیں قانون کیا ہوتا ہے کیا کرنا چاہیئے تھا کیا مورل ہے بڑی زبردست باتیں ڈیبیٹ سننے کو مل رہی ہیں لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ ان کی اپنی اہلیت اور قابلیت کیا ہے یہ کیا کرتے جا رہے ہیں ان کے پاس یہ سب کچھ یہ نالج علم اختیار قابلیت کہاں سے آئی پچھلی ہسٹری بھی تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے میرے ساتھ ہیں سحیب مرعوب صاحب جن کے بے شمار ان کے پروں کے تلے نکلنے والے آج یہ تیس مارک خان بنے ہوئے ہیں سحیب صاحب thank you very much for your time ان کا رویہ ایچیچوٹ مجھے یہ بتائیں جہاں پہ ہر طرف یہ ارستو بن بیٹھتے ہیں یہ ارستو والی کوئی صلاحیت ان میں ہے پہلی بات یہ کہ ارستو کے بہت سے فلسفے غلط ثابت ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ان میں ارستو والی صلاحیت تو ہو گئے نا پھر ٹھیک ہے ان کے بھی ہو گئے most of the time مجھے یہ بتائیں کہ میں جو ہماری جنرلزم لاٹ ہے بکاز ان سب کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال ہم شروع کرتے ہیں قانون سے ہی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ کہتے ہیں وقالت کے بارے میں اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں جگہ یہ لیفٹ آور ہیں یہ ہر پروفیشن کے لیفٹ آور ہیں جنہوں نے جنرلزم میں آئے موٹسائیکلز پہ تھے آج یہ باشن دینے والے بڑے بڑے انکر ہیں جو بڑے بڑے وقالہ اور قانون دان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو قانون شاید ان سے زیادہ بہتر آتا ہے اب تھوڑا صاحب مجھے بتائیں ایک خبر تمام چینلز پہ چلی افتخار چوئی صاحب چیف جسٹس فر پاکستان تھے کہ انہوں نے آرمی چیف کور کمانڈر شوقت عزیز ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دی ہے ٹھیک اچھا حاضر سرویس آرمی چیف کو بھی جاری ہو گیا اور تمام کور کمانڈر کو بھی جاری ہو گیا اچھا میں نے بھی ایک آدمی کو کہا ہوا تھا کہ سپرینگ کورٹ کا فیصلہ آئے تو مجھے بھی بھیجوائیں مشیروف صاحب کے بارے میں وہ فیصلہ تھا اب ایکچولی آٹھ میں پیرے میں اس کا تھا ساتھ میں پیرے میں سپرینگ کورٹ نے لکھا تھا کہ ہم نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ اگر امرجنسی لگی تو یہ کانٹیمٹ آف کورٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ پیرا تھا کہ اگر امرجنسی لگی تو کانٹیمٹ آف کورٹ ہوگی اس کی ٹرانسیشن ہمارے جو کمپیٹنٹ رپورٹرز اور خاص طور پر جو بیٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ کی کہ کانٹیمٹ آف کورٹ لگا دی گئی میں نے پھر آفس میں کہا لوگوں کو کہا تو پھر خبر بھی ڈرائی اور پھر سب نے مو بند کر لیے پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اتنی کانٹیمٹ آف کورٹ ہائیس لیبل پر لگائی ہوئی تھی یہ ان کے بارے بھی بولتے رہتے ہیں جب بولتے تو میں ہوتا آرمی چیف تو میں تو بتا رہتا ان کو کیا آرمی ہوتی کیا ہے تصر بات یہ ہے کہ ان میں آپ نے بات کی لیفٹ اوور کی میں اس سے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں کہ بہت سے لیفٹ اوور ہوتے ہیں جو کچھ سیکھ لیتے ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی آٹھ دس دن پندر دن کے اندر اندر ہمارے ایک بڑے چینل نے جو اس وقت ٹاپ پر ہے اس نے ایک اینکر نے اپنے آٹھ بڑے کے پروگرام میں خبر دی میں خبر دے رہا ہوں کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن کا لیٹر جاری ہو گیا ہے آج جاری ہویا ہے جیسے اس کے سامنے اس نے سائن کر کے کر دیا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا مطلب وہ بلا نہیں ہوا جس کا انہوں نے کاشی و بازی ساتھ میں ذکر کیا تھا وہ بلا نہیں ہوا بیسے تو ہوتے رہتے ہیں بہت سے لیٹر ہوتے رہتے ہیں یہ بھی ہو چکا ہوا تھا گورنمنٹ نے کچھ اور کہا جو پرانی ڈیٹ میں تھا سر اتنی ان کی کمپیٹنسی کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ساکیب نصار صاحب کی ہیرنگ سنیں تو اس میں جو کچھ خریدہ فاروقی صاحب نے کہا صاحبہ نے کہا صاحبی کی طرح بات کرتی ہیں تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ آپ پپرا رولز بتائیں ہیں کیا اب ان کو نہیں پتا تھا پپرا رول بنگوا کے دیا گیا انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے کہا بنگوا کے دیا دیا نہیں لیکن صاحب باشن تو ہم اس طرح دیتے ہیں نا کہ جیسے ہم ایکسپرٹ ہیں مجھے صاحب ہمارے یہاں پہ بشمار بوکلہ ایسے ہیں رضا قاظم ایسے ہیں رضا قاظم جب کسی کیس کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تو صاحب میں حیران ہوتا تھا کہ شاید اگر وہ میڈیسن پہ ہی ہے تو جب تک وہ چھے کتابیں پڑھ کے نہیں جاتے تھے اس میں بات نہیں کرتے تھے یہ اٹھتے ہیں اٹھا کے اس کو اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یہ شاید اس کے جس طرح میں نے ارستو کی بات کی آئنسٹین بھی شاید جائی ہیں سر یہ آئنسٹین سے بھی آگے ہیں نا دیکھیں آئنسٹین کو اپنی خامیوں کا پتا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خامیوں کا احساس نہیں کرتے دراک نہیں کرتے ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ یہ ہے تو تھوڑی پرانی لیکن کیونکہ کلیر ہے بہت سی چیزیں ہیں جو نکل رہی ہوتی ہیں اس کو ثابت نہیں کر سکتے ثابت سے نہیں کر سکتے کہ وہ گم ہو گئی ہوتی ہیں تو جو چیزیں بالکل ہوتی ہیں نا جس کے گواہ موجود ہوتے ہیں اب ایک بڑا چینل ہے اس پہ وسیم صاحب ایک ہیں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹی ہوتے تھے کمر جز شاہ صاحب ان سے کوئی سوال کیا جواب میں انہوں نے کہا کہ چاسرلی زداری جو ہیں وہ پیس پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر نہیں ہیں اور یہ دو چار سال پرانی بات تھی کوئی آج کی بات تھوڑی تھی اس وقت کی بات نہیں تھی اس سے بھی دو چار سال پرانی کی تھی جب پارلیمنٹیرین بنی تھی کیونکہ پارلیمنٹیرین کا الگ تھے وہ عجاب پرویرد شب صاحب تھے اب وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کمر صاحب بہت بڑی بات آپ نے کہہ دیئے بہت بڑی بات آپ نے کہہ دیئے تو دیکھ لیں سوچ لیں کمر صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں اچھا وہ بھی دل میں کہتے ہیں بڑی بات تو اینی نورمل بات ہے تو یہ فیسنیٹ ہو جاتے ہیں خبروں پر خبریں ایکچولی ہوتی نہیں ہیں اور غلط خبریں ان کے دماغوں میں آئی ہوتی ہیں اس پر ہم اگلے سوال پر کی بات کریں گے ابھی چونکہ کمپیٹنسی کی ہو رہی ہے ابھی سر بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ پڑھنے کے لیے آپ پوچھ لیں کہ کسی نے کوئی جتنی تیزی سے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں نا جتنی تیزی سے باتیں آگے چل رہی ہوتی ہیں کل پرسوں ترسوں تین چار دن پروگرام اٹھا کے دیکھیں اگر کسی نے کوئی بات کی تو اگلے کے پاس اس کا کاؤنٹر کوسٹن کرنے کے لیے نولی نہیں ہے اقبال بیک صاحب کا آج ایک چینل پر انٹو آیا ہے انہوں نے کہا کہ میں جب قاسم عمر کو انٹو کرنے گیا تو بڑا ٹف آدمی تھا تو میں نے اس کو پڑھنے پہلے خوب پڑھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ عمران خان نے انجیو کیوں بنائی تو میں فنہ کر کے گیا کہ آپ نے بھی تو انجیو کے لیے فنہ اس کے ساتھ کام کیا تھا کھلاری کے ساتھ اس کی بھی پیگرونڈ لے کے گیا اب یہ ہوتا ہے اب وہ اقبال بے گئے ایک آثورٹی بھی بن گئے لیکن ہمارے سر بلکل یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو تین منٹ پہلے چیزیں ملتی ہیں تین منٹ پہلے اور اس کو بھی یہ کنسیو نہیں کرواتے ملین بلین کا نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے اچھا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بعد وقت اتنی کرپشن کر گئے تو جتنا پاکستان کا بجٹ ہی نہیں ہوتا بجٹ ہی نہیں ہوتا اور سر پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک نالج کا ایک ہوتا کہ آپ کسی چیز کو اپ ڈیٹ کریں کسی آثورٹی ریفرنس کے ساتھ اب چیزیں بیک فائر کر گئی ہوتے ہیں بہت سے اس کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ مظلہ بہت کیاوس ہے جو پیدا کر رہے ہیں اور یہ لاعلومی کو فروغ دے رہے ہیں لاعلومی کو فروغ دے رہے ہیں اور ہر روز لاعلومی کو فروغ دے رہے ہیں یہ حالت کو فروغ دے رہا ہے سار مجھے یہ آپ بتائیں کہ جب بھی اور ساری سار وہ اکڑا ہے گیا اگر آرستو آج کے دور میں آجاتا تو بھاگ جاتا ہے پاکستان بالکation بھاگ جاتا ہے لکہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ٹی وی چینل سے ان کی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور جہاں پہ ہم نے نالج کی بات کی کہ ان کا نالج ہونا چاہیے آثورٹی ہونی چاہیے آثورٹی کو اسرٹ کرنے کے لیے آپ کا وہ کریکٹر بھی ہونا چاہیے ایک مورل کریکٹر بھی ہونا چاہیے کرپشن تو ان سب کی کہانیاں جو جتنے بڑے اینکرز ہیں میں پندرہ بیچ سال پہلے جاؤں آپ جائیں باقی کولیگ جائیں موٹر سائیکل پہ رہنے والے یہ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے آج یہ بڑے بڑے گھروں گھاڑیوں کی باتیں کرتے ہیں ان کے پلانس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مجھے ان کا مورل کریکٹر بھی آپ سے جاننا ہے کہ یہ کس طرح کا کرپشن جو ہے کرپشن ہر روز یہ ہمیں کرپ باقی لوگ کرپ سیاستدان کرپ ہر کوئی مافیا کہتے ہیں یہ یہ مافیا نہیں ہے یہ مافیا پروان چاہتا ہمیں نظر نہیں آیا افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ مافیا کا میں حصہ بنتے بنتے رہ گیا حب نہیں سکا بہر ہلنا بہت سے انگرز جو کہتے ہیں سیاستدان کو بیزنس نہیں کرنا چاہیے فلا آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس آدمی کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے ایٹی پرسنٹ جو انگرز ہیں میں آپ کو ایک باقیہ بتاؤں ایک لاہور کے فائیو سٹار ہوتل میں سپیکر وہ زمانے میں تھے رانا اقبال راجہ ریاض صاحب بھی بھی رانا اقبال صاحب کو بھی اللہ عمر دیں تو یہ اور بھی بعض لوگ تھے ایک رام ربانی صاحب بھی تھے ایک رام رفتورین راجہ تو میٹنگ میں کوئی گیارہ بارہ لوگ اس طرح کے تھے کچھ ایم پی اے سے کچھ ایم پی اے کے پی اے بھی بھی تو ایک جو آپ نے کہا بھاشنوں کے ایک ہیں تھوڑا سا کیریئر پلاننگ پہ بھی وہ کرتے ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ میں کیریئر بنا سکتا ہوں لوگوں کا انہوں نے اجلاس کو پریزائٹ کیا اب اس میں سارے ایسے گئے ہوئے تھے کہ شاید ایکسپریس کا کوئی پروگرام ہوگا اس پہ انہوں نے کہا ہاں جی سلائیڈ چلاؤ وہ سلائیڈیں چلائی گئیں انہوں نے کہا کہ جی ویمنٹ ڈیویلپمنٹ کے محکمے میں یہ کام رہ گیا ہے فلانے محکمے میں یہ رہ گیا ہے ہلس میں یہ رہ گیا ہے جوکیشن میں یہ رہ گیا ہے تو میری پاکستان کی سب سے بڑی انجیو ہے اچھا آپ مجھے بتائیں اپنے جو اپنے سگئی ہیں چینل والوں کے تو سگئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی پاکستان کی جو میری یہ سارے پروجیکٹ آپ مجھے دے دیں اور میں ان کو ٹائم پر کمپلیٹ کر دیتا ہوں صرف ایک آدمی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ دھیلا میں سمجھتا تھا ابھی تک سمجھتا تھا اگر میرے یہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن میرے پاس نہ آتی تو میں ان کو شریف سے ہی سمجھ رہا تھا بولا تھا وہ تھے رانہ اقبال رانہ اقبال صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جاوید صاحب ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ایکسپریس کا پروگرام ہے ٹھیک ہے اور ہم تو یہ پروگرام سن کے آگئے لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ڈومین نہیں ہے جس میں آپ گز گئے ہیں برانہ صاحب نے کہا یہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے اور اس وقت وزیر تھے راجہ ریاض صاحب وہ موہ چپ کر کے ابھی بھی وہ اسلمی میں آئے لیکن بول نہیں سکے کیونکہ پیچھے چینل تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کے اور اس کے اور مطلب وہ تو پروجیکٹ لیتے ہیں اور لوگوں کے ایمیج بلڈنگ کا بھی کام شام کرتے ہی ہوں گے ایک جب انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیٹے کا انٹیو چلایا پاناما پاناما پیپرز میں انٹیو چلا تو اس پر سخت کرتی سائل کو ان کے خلاف انہوں نے اپنے اخبار میں جس میں لکھ رہے ہیں اس میں کولم لکھا اور کولم میں یہ لکھا جس کا جو میں بات کر رہا ہوں اس کا اطراف کیا کہ میں پاکستان کا وہ ینگش آدمی ہوں جس نے پاکستان میں ایک بڑڑی انجیو بنائی جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں اس پر کولم موجود ہے اور اس کے چند دنوں بعد ہی چھپا جب انہوں نے اس کا انٹیو کیا حسن یا حسین کا جو بھی یہ ایک تک محدود نہیں ہے ایک انکر ہے انہوں نے اپنا شاپنگ سینٹر بنایا اور تیرل کارری صاحب نے ان کے شاپنگ سینٹر سے خریداری کے آرڈر جاری کی ہے اب خریداری ہو رہی ہے میں بھی کوئی دکار شکار مرالو میرے سے خرید لے تو میں پھر آپ کے پاس نہ آؤں بلکل سے آؤں مطلب کسی بڑی کاری پر آؤں لیکن سریف صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہائلیٹ کرنے کے لیے بشمار انکر پیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں دے دیں آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ہائلیٹ سر یہیں سے تو پیسے پیسے کہاں سے آ رہا ہے نمبر ایک ڈائریکٹ کرپشن اچھا وہ کیا ہے جی وہ جو آپ کو بتائی کہ میں کام کر رہا ہوں میرا یہ پرائیویٹ بزنس ہے اس میں آؤ دوسرا انڈائریک کرپشن مجھے ایک فون آیا کراچی سے کہ نیپ میں میرے پیسے پھنسے میں اتنے کروڑ روپے مجھے ملنے وہ کوئی انفارم انہوں نے کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا میرے ان سے آگے ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی ایک بہت بڑا انکر میرا نیبر ہے ٹھیک ہے بہت بڑے چینل کا اپنے آپ کو بڑا چینل کہتا بھی ہے تو اس کا وہ انکر ٹھے ہو زمانے میں وہ میرے نیبر ہیں اور مجھے کہتے ہیں پچاس پرسنٹ دے دیں اچھا اب وہ بار بار مجھے کہیں کہ سر لوگوں کے دو چہرے ہیں سر لوگوں کے دو چہرے ہیں میں نے لوگوں سے پتا کیا ہے تو آپ کے بارے پتا لگا ہے کہ پتھان ٹائپ آدمی ہیں دماغ میں آگئی تو کہہ دیں گے نہیں آئی تو پھر رہ جائے گا تو آپ میرا کام کر دیں ٹھیک اب سر یہ ساری جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں نا یہ ساری فرسٹ ایڈ انفارمیشنز ہیں کہ لوگ کام کروانے کے پیسے لیتے ہیں اچھا اب میں ایک دن ایک کارگو کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا ایک سینئر آدمی وہاں پہ آگئے ان کے ساتھ بھی میرا ملنا جلنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت سینئر اینکر ہے ہمارے کچھ مسائل گورنمنٹس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اٹھائیس لاکھ روپے دے دو میں آپ پہ ایک پورا پروگرام کر دیتا ہوں پچیس پانگتے تیس پانگتے اٹھائیس درمیانی فگر انہوں نے کوئی مانگی جو بھی ان کا حساب کتاب جیسے بھی بنتا ہوگا انہوں نے خود سوچا ہوگا یا کسی نے کہا ہوگا کہ اٹھائیس کا کوئی عدد نکالے ہوں گے تو تیس پچیس یا ہو سکتا ہے اینڈ پہ اٹھائیس پہ باچیس روکی ہو مجھے تو انہوں نے کہا کہ اٹھائیس لاکھ پہ ڈیڈ لاک ہوگیا آکے جیسے اس وقت اٹھائیس لاکھ پہ آکے ڈیڈ لاک ہوگیا ہم نے کہا نہیں ہم نے کہا ہم تو پہلے ستائے ہوئے ماری سنکم رکی بھی ہم نہیں کر سکتے مطلب ایمیج میکنگ ایمیج بیلڈنگ یہ کام بھی ہے ایمیج بیلڈنگ جو ہے اس کے لیے بھی لوگ پیسے جاتے ہیں اب الطاف قریشی حیات ہیں ان کو الطاف مچھل بھی کہتے ہیں بہت بڑی موچے ان کی خطرناک سی بہت ہی شریف اور نیک آدمی ہیں باقی نیکیاں تو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ہماری نظر میں بہت اچھے آدمی ہیں اور آنسٹ آدمی ہیں بنظیر کے بڑا قریب ہوتے تھے ان سے ایک بہت بڑے صحافی باپ جو بیٹے ہیں ان کی ملاقات کروائی انہوں نے باپ بیٹا دونوں صحافی ہیں اس و جیوں میں تو ان کی ملاقات کروائی ان کی ملاقاتیں کروانے کے بعد جو معاملات چلے وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر بنظیر نے ایک موقع پہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس کو اپنا سمجھا اور اس کو میں نے پلوٹ دیئے بھئی بنظیر نے بھی تو پلوٹ دیئے تو اسلام آباد میں ہاں یہ صحافیوں کے پلوٹ جو ہیں اگر آپ ایک طرف چینل پہ بیٹے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ تنہائیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے جسٹس اللہ نواز ایک تھے مطلب جسٹس تھے اللہ ان کو بھی عمر دے شریف آدمی ہیں شریف کی ہیں بلکہ شرافت کی بھی انتہا پہ ہیں ٹھیک انہوں نے ایک کیس لیا تھا یہی کہ پلوٹوں کی الوٹمنٹ کیسے ہو اور اس پہ انہوں نے ہزاروں پلوٹ سے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ریگولائز کیا جائے اور یہ وہ ایک صحافیوں کی کمیٹی بنی تھی نوازشی صاحب نے بنی تھی خوشنود اس کے چیرمین تھے زیا شاید بھی پلوٹوں کی تقسیم سے اب ہمارے آفیس میں بھی ایسے ایسے لوگ پلوٹ لے گئے جو مطلب تقسیم جو اندھے ریوڑیاں باٹ رہے تھے تو صحافی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے مجھ سے جماعتوں کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں image building بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس knowledge ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ authority ہوں اور ہم جو دیکھیں یہ تو مالکان کو سوچنا ہے یہ تو سوچنا چاہیے دبائی میں سونے کا کاروبار کر رہا ہیں لیکن سویف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب اخباروں کی ہم بات کرتے تھے تو وہاں پہ special beat ہوتی تھی کہ یہ بندہ ہے جو commerce کا ہے sports کا ہے اس نے politics کو cover کرنے ہر بندے کی speciality اپنے domain کے حوالے سے ان کی domain ہی کوئی نہیں ہے سر یہ جو tv anchors ہیں یہ they consider them jack of all trades actually یہ heart trait اور heart domain کے یہ master ہے کیسے ہو سکتے ہیں سر آپ کے اطولہ کاس میں نے ایک پروگرام کروایا الہمراہ آرٹس کانسل میں جس میں تھا کہ بیٹھتے دن یاد آتے ہیں ایک یہ تھا اور ایک تھا اپنا عدب یا صحافت ٹھیک ہے اب اس میں سارے anchors تھے کچھ شریف بھی ہیں کچھ میرے جیسے بھی ہیں سیکٹی انفرمیشن اور میسٹی انفرمیشن نے اس میں آنا تھا پریوے رشید صاحب تھے جاوید چوہی صاحب بھی تھے اپنے دو اس میں بڑے ٹھیک ہے اس میں سر میں نے یہ کہا کہ ہم آٹھ ہمارے ساٹھ فیملی پلانی والے کہتے تھے نا ہم دو ہمارے دو جی جی تو میں نے کہا ہم آٹھ ہمارے ساٹھ اور وہی ساٹھ میمان جو ہے نا وہاں جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اب اُو زمانے میں جو عرب پتی تھے آپ چینل کو اٹھا کے دیکھیں حساب کتاب جتنے بھی عرب پتی ہوں گے وہ چینل کی جان ہوں گے اور وہ پانچ پانچ چینل پر بیٹھے ہوں گے لائف چل رہے ہیں کل بھی لائف چل رہے تھے اور دو چینل پر بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بلینے رہے ہیں یا جو خاص لوگ ہیں دو چار پانچ وہ قانون پر بھی آ رہے ہوں گے وہ آٹے دال پر بھی آ رہے ہوں گے وہ سوچ پرابلم سے بھی آ رہے ہوں گے ایجوکیشن ہیلس پر بھی بول رہے ہیں تو میں نے بھی اس میں کہا تھا کہ گینی پر بھی بول رہے ہیں ملہب ہمارے جو اینکر ہیں نا اگر ان کو بٹھا دو تو وہ شاید سویف صاحب ایک بات مجھے بتائیں سیاست دانوں کی ہم ان کی بستی کی انتہا کر دیتے ہیں ایسا ان کو بیشن کرتے ہیں کیا ہے کہ یہ لوٹے ہیں آج ایک پارٹی میں تھے تو کال دوسری میں بھائی کتنی پارٹی ہیں چینج کر لیوں گی ایک ایک دو دو یہ اگر ہم الیکٹرونک جنللزم میں دیکھیں تو ہمارے جو جتنے لیڈنگ اینکرز ہیں دے لائک خوپ لائک منکی ایوری ایڈا ڈی آج اس ٹی وی چینل پہ ہیں کال دوسرے پہ ہیں ہر ایک نے چھے چھے ٹی وی چینل چینج کیا یہ لوٹے نہیں ہیں یہ اینکر لوٹائزم جو ہے یہ بلینک میلر ہیں یہ ذات خود مافی ہیں یہ تو دیکھیں نا تائے ہو چکا نا کہ مافیا ہم ڈیفائن کرتے ہوتا کیا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے لوگ اکھٹے ہو جائیں تو ہم اس کو مافیا کہا دیتے ہیں جو سیسیلین مافیا ڈیفائن بھی کر چکے ہمارے چیف جسٹس جو ہیں چینلز پہ جتنی بھی غلط خبریں آتی ہیں ان کا کبھی انہوں نے مافی نامہ جاری نہیں کیا کبھی آج تک جو ہے نا ہم نے آج تک ہم وکیل ہیں ہم نے ایک غلط کام کیا میں سر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کل پرسوں کی کہ ایک انکر صاحب تھے وہ ایک سینئر آدمی پہ حمل آور ہوئے ہوئے تھے کہ آپ نے اس کیسے کہا دیا فلانی کو یہ کیس ڈسکس ہو رہا تھا جو یتیم خانے کا ہے بچیوں کا ہے اب اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا اس نے کہا آپ نے اس کیسے کہا آپ نے اس کیسے کہا مافی مانگیں اور خود اس کہہ رہا ہے نا ٹھیک ہے بلکل صرف جو کریکٹر وہ دوسروں سے توقع کر رہا ہے کہ وہ چینج کر رہے ہیں خود وہ ہی کر رہا ہے بیٹھا ہوا آپ کسی بھی انکر کو دیکھیں وہ کہیں آپ کر کے بات نہیں کرے گا اس نے کہا انہوں نے انہوں کا تولد بین ہے چینل پر نا چاہید پابندی لگی ہوئی ہے ٹھیک تو آپ نام عزت سے لیں کہ زہداری صاحب کہتے ہیں زہداری نے فرمایا انہوں نے کہا کچھ مطلب ایک عزت سے تو لے نا اور اپنا جب آتا ہے تو ہمارے پاس موجود ہیں رعوف کلاسرا صاحب بھی وہ یہ کہتے ہیں مظلہ ہم چیزوں کو بلاسٹ ایسے کر رہے ہوتے ہیں مثلا اب کلاسرا صاحب کا نام آگیا بہت اچھے جنیس ٹیم تو انہوں نے ایک ڈی نیوز میں کولم لکھا کہ اگر فلانا پلانٹ پھٹ جائے تو تین ایٹم بموں کے برابر نقصان ہو سکتا ہے اچھے تین ایٹم ہو ٹھیک ہے وہ جناب دی نیوز میں چھپ بھی گیا کمپنیاں بھی پریشان ہو گئی گورمنٹ بھی پریشان ہو گئی مجھے ہو جی ڈی سی ہے لی دوسر سے کچھ لوگوں نے کہا میرے دوست انہوں نے کہا یہ کونسا پلانٹ ہے جو پھٹ سکتا ہے کراچی میں حضر آواز میں کہاں پہ ہے وہ کوئی لنجی لپی جی کا کوئی پلانٹ تھا اب ہم ایسے اگزیجریشن کرتے ہیں کہ مطلب چیزوں کو ایسے مگنیفائی کرتے ہیں کہ موبائل پڑھانا تو ہم کہہ دیں گے موبائلوں کی شاپ ہے اور اکانٹیبلیٹی ہے کوئی نہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بن رہا تھا ادارہ ہم سب سے توقع کرتے ہیں کہ جی باہر کانسلے اس کو نکال دیں ڈاکٹروں کو پی ایم ڈی سی نے فارغ کر دیں پی ایم ڈی سی نے بہت ایکشن لیے پچھلے دو دوکٹرز کے خلاف یہ کسی کو نہیں پتا کہ پچھلی ج دوکٹر کے لیسنس کینسل کی ہیں جن کا مسکنڈکٹ تھا ٹھیک نہیں تھے پی ایم ڈی سی نے دھڑا دھڑا ڈاکٹرز نے کالی ہے اور آپ اسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ شاید پنجاب بارکانسل بھی ایسا کام کرے لیکن سب جنللسٹ نکلے ہیں کوئی مجھے یہ بتائے نا کوئی پرموشن ہو جاتی ہے جنللز میں تو یہ کہ آپ کتنے لڑکو ہیں میں نے بھی اپنی پیٹی کو کہایا تو میں سے بڑا اچھا لڑ لیتی ہے تو تم انکر بن جاؤ سب مجھ بچوں کی آپ نے بات بتائی ہمارے جو آج کے بچے ہیں جو جن کی جنون بیک گراؤنڈ ایڈوکیشن جو ہے وہ جنللزم کی ہے میس کام کی ہے کیا یہ لوٹ جو بیس پچیس تھی سینکر ہیں یہ کوئی انسپیریشن ہے ان کی دو دے گئی انسپیریشن فرم دیم دو دے وانٹو بی لائک دیم نہیں سر نا وہ ہونا چاہتے ہیں نا ان میں ہونے کی تمنا ہے تمنا ہے اور نا مطلب وہ ویسا ہو سکتے ہیں ہونے کی بھی تمنا نہیں ہے اب میں نے بیٹی کو کہایا تو بہت اچھا لڑ لیتی تو وہ آجا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی کو اپنا کیریئر اس انگل سے بنانا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ پڑھا لکھا آدمی ہے یا یہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے یا اس میں جو بات کی اس میں بھزن ہے اب اگر مثلا مجھے اگر کوئی کہے کہ تم روز چینل پر آکے بیٹھ جاؤ تو میں پریشان رہوں گا میں روز کیا بکوں صحیح بات ہے ریٹر کہنا وہی باتیں ہیں اور پھر سر ایک محول ہے آپ اکل مندی کی بات کتنی لمبی کر سکتے ہیں میں حیران ہوا اگلے دن ہمارے پاس ایک سکولر آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات بتائی کہ جو لمبی سے لمبی بھی تقریر ہے ان کی سترہ منٹ کی ہے یہ ہر روز گھنٹے گھنٹے کا باشن دیتے ہیں اور پھر دیے جاتی ہیں کہاں سے نولج آئے گا سر وہ سر پیچھے ایک بات رہ گی علطاف کو رشید صاحب جی جی تو وہ ایک اس وقت جو بڑے انکر ہیں بڑے چینل پہ ہیں وہ ان کو لے کے گئے بے نظیر کے پاس بے نظیر سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی نا ایمیج بلڈنگ کرتا ہوں تو ہم آپ مجھے اب ایٹیس کا آپ دس لاکھ روپے لائیں اس وقت جوہر ٹاؤن کا پلوٹ ایک کنال کا چورارمہ عزاد میں ہوتا تھا ملہ دس پلوٹ انہوں نے جوہر ٹاؤن میں دے دیا بے نظیر نے گیارہ دس لاکھ روپے ان سے لے لیا اچھا اس کے بعد بے نظیر کی قومنٹ ٹو ٹار گئے انہوں نے کہ ایک رائٹ اپ لکھا اپنے کسی میکزین میں اس کے بعد بھول گئے دس لاکھ روپے اگلی بار جب بے نظیر کی قومنٹ آئی تو وہ پھر لے کے گئے بے نظیر کے پاس انہوں نے پھر اس کو کہا وہ پھر لے کے گئے بے نظیر کے پاس کے جب ملوائے ہیں تو یہ وہ بے نظیر شارپ بھی تھیں اور تھوڑا تھا کنجوز بھی تھیں تو ان پر جو ذاتی کرپشن کے اللیگیشن لگتے وہ ٹھیک نہیں ہیں بے نظیر نے اس کو پچان لیا صحافی کو انہوں نے کہا آپ تو پہلے بھی میں سے دس لاکھ روپے لے کے گئے تو اس کا کیا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ واپس آگئے شریمندہ ہو کے اور پھر پتہ لگا کہ پی ایس پارٹی کے قومنٹ بہت خامیہ ہیں بلکوٹی سر تینکیو ویری مچ فار یو ٹائم بہت شکریہ یہ رخ شاید لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہمیں شاید اس لیے پتا ہے کہ ہماری صفو میں یہ لوگ موجود تھے ہم نے ان کو گروہ کرتے دیکھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ اس طرح آپ نے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں لیکن پلیس آپ اپنی ڈومین ایڈنٹیفائی کریں آپ اپنا نولیج بہتر کریں آپ اپنا مورل کریکٹر بہتر کریں اور کرپشن سے ذرا تھوڑا سا ہٹیں پھر بات کریں دوسروں کو دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کے لیے آپ کو خود بہت سٹرانگ اور بہتر ہونا پاتا ہے وہ کلا بہت برے ہوں گے لیکن پلیس اپنی طرف بھی توجہ دیں تینکیو